تو تین مئی تک لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن بڑھنے کا اعلان ہونے کے بعد فرد آباد میں ٹریولنگ پاس بنوانے والوں کی بھی لگ گئی فرد آباد کی لگو سچے والے میں ان لوگوں کو پاس ایشو کیے جا رہے ہیں جن کو بہت ضروری کام سے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے پہلے لوگوں کو امید تھی کہ چودہ اپریل کے بعد کچھ ریایت ملے گی لیکن لوگ ڈاؤن کی عبدی بڑھائے جانے کے بعد لوگوں کو اپنی ضروری کاموں کی جنتہ سے تا رہی ہے اور اس لیے وہ ٹریولنگ پاس بنوانے کے لیے لگو سچے والے پہنچ رہے ہیں ہماری صحیح ہوگی وینہ سنگھ کے خاص رپورٹ پردان منتری نے لوگ ڈاؤن کی میاد تین ماہی تک بڑھا دی ہے جس کے بعد اب فرید آباد میں ان لوگوں کی پھیڑ ہو گئی ہے جو مومنٹ پاس بڑھوانا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تک چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن تھا جس کے بعد پردان منتری نے گوشنا کر دی ہے کہ کرونا کی لڑائی کے لیے اب یہ میاد بڑھا دی گئی ہے تین ماہی تک کر دی گئی ہے اور اسی لیے اب جو لگو سچے والے ہے فرید آباد کا وہاں پر ان لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی ہے جو مومنٹ پاس بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وجہ سے بہار جانا ہے اور اس کی پرمیشن یہاں لگو سچے والے سے ملتی ہے آپ کیا یہاں مومنٹ پاس بنوانے آئے تھے کس وجہ سے سر میں پاس بنوانے آئے تھا بکوز میرے کو رازستان میں جانا ہے جنجنو ڈیسٹرک میں ہماری کھیت میں فسل کھڑی ہوئے ہیں سرسوں اور گہوں اگرہ کھڑے ہیں ان کی کلٹیویشن کے لیے جانا ہے بکوز وہاں پہ ایک بندہ تھا وہ جا چکا ہے جس کو ہم نے دیکھ رہے کے لیے چھوڑ رہا تھا لیکن اس کی کلٹیویشن کے لیے ہمیں جانا پڑے گا بکوز کراپ کھرا ہو جائے گی تو ابھی چودہ اپریل تک تھی لوگ ڈاؤن اب تین مئی تک ہو گیا ہے تو اس لئے آپ نے چاہتگی چودہ تاریخ تک ہم نے ویٹ کیا کہ ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن اوپن ہو جائے گا تب ہی چلے جائیں گے بکوز گورنمنٹ رولز بھی فالو کرنا ضروری ہے اس کے رگارڈنگ ہم لوگ نہیں گئے تھے لیکن آج دس بجے ہم نے مارننگ میں نیوز دیکھی تو بدا چلا گی تین مئی تک کر دیا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں جانا بڑے گا اور بھی لوگ ہیں جہاں یہاں پاس کے لیے آئے ہیں کیونکہ تین مئی تک اب بیاد بڑھ گئی ہے لوگ ڈاؤن کی سربتی کیا آپ کس بات کے لیے پاس بنوانا ہے ہم پاس بنوانا کے آئے تھے ایک چل میں کیا ہے ہماری بیلن سیٹ کا کام رکا ہوا ہے کچھ ہمارے کمپوٹر پر کام ہو نہیں پارا تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنا کومیرسیل کام جو بیلن سیٹ ایک آئنٹ سے لیٹڈ ہے وہ کر پائیں اور ہمارے چار پانچ گیٹ پاس ڈاریکٹرز کے آئنٹ کے اور ایک الیکٹریکل پرسن کے جو مینٹیننس کرتا ہے جو الیکٹریکل پاور آتی ہے اس کے لیے بنوانا چاہتے تھے اب یہ تین مئی تک مئیات بڑھ گئی ہے تو اب کتنا جرور ہی آپ لوگ آئے ہیں پاس بنوانے چل میں کیا ہے اب ہم فروم ورک اتنا ایفیکٹیب نہیں ہو پا رہا کیونکہ اب یہ پہلا پہلا کام ہے پہلی بار کیا ہے لوگوں نے اور کچھ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں ملنے ہی پاتی تو اسی لیے تھوڑی پریسانی ہے تو اسی لیے ہم چاہتے تھے کچھ پاس چار پانچ لوگوں کے پاس مل جائیں تو ہم اس کے لیے آئے تھے ہیں کیا آپ بھی یہاں پاس بنوانے آئے ہیں تو کہاں کا پاس بنوانے ہیں میرا نام سوریس آدب ہے میں احمد آباد گجراس سے ہوں میں بھی کے ہسپیٹل گیا یہ رہا ہسپیٹل سرٹیپکٹ مجھے کمپلیٹ ملا ہے میرا سواست کمپلیٹ ہے میں پھرید آباد سے دلی ریلوے سٹیشن جانے کے لیے یہاں پر ڈی سی صاحب کی آفیس آیا ڈیسٹرک مجیسٹیٹ کی میں یہاں کے عدکاریوں نے ہمارے ساتھ ایسا بیوار کیا کہہ سے بیعت جیسا انہیں نہیں کرنا چاہیے اس طریقے کا ہمارے ساتھ انہوں نے بیوار کیا ہے ہم چاہتے ہمیں پرمیسن ملے اور ہم اپنے گھر احمد آباد پہنچیں تو یہاں پہ چونکی پردان منطرین لوگ ڈاؤن کی میاد بڑھا دی ہے اور ایسے میں جو لوگ ابھی تک چودہ اپریل تک انتجار کر رہے تھے اب ان کو اب یہ اپنے کاموں سے جروری نکلنا ہے اور اسی لئے اب یہاں پہ جو لگو سچی والے ہے فرید آباد کا وہاں پہ جو پاس ہوتا ہے ٹرائبلنگ پاس اس کے بنانے کی بھیڑ بڑھ گئی ہے وینہ سنگھ ٹوٹل نیوز فرید آباد